ہیلو گائز آج کی سٹوڈیو میں آپ کو پویٹس اینڈ پینکیکس چیپٹر کی سمجھلی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس چیپٹر میں جنرلی جیبنی سٹوڈیو کے بارے میں بتایا گیا ہے یہاں پر کون کون ہے سببو ہے آفیس بوائی ہے لیگل ایڈوائزر ہے ان سبھی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور میک اپ روم کے بارے میں بتایا گیا ہے جلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتا کچھ ہوں ہے آسوکا منتنجیز چیپٹر کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک میک اپ ڈپارٹمنٹ ہے جو کی پہلے ملا جاتا تھا کہ یہاں پر جہاں پر میک اپ ڈپارٹمنٹ ہے وہ روبرٹ لیپس کا استبل ہے استبل کا مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنے گھوڑے رکھتے تھے اور پھر وہ اشراع کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اس جوانے میں جب بھی لکھ رہے ہیں اس سے پہلے ان کی جوانے میں کہتا تھا کی ایک پینکیک برانڈ نیم کا مٹریل میک اپ مٹریل آتا تھا جو کی بہت ہی اچھے طریقے سے ہر کوئی یوز کرتا تھا پرانے جو ایکٹر ایکٹرس سے وہ اس کو اچھے طریقے سے جاندے تھے لیکن جو موڈر ایکٹر ایکٹرس سے وہ اس کے بارے میں سائز ہی جاندے ہوں گے آگے بتایا جاتا ہے کہ جو میک اپ روم ہے وہ ایک دم ہیئر کٹی شیلون کی طرح ہے لیکن یہاں پر بہت جانے میررز لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی ساری لائٹس لگے ہوئے ہیں جو کی بہت ہی ایریٹیٹنگ ہے کیونکہ جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے وہاں پر میک اپ کرانے کے لیے اور جب لائٹنگ پڑتی ہے اس کے چہرے پر تو وہ لائٹنگ بہت جانا ایریٹیشن کرتی ہے آگے بتایا گیا ہے کہ یہ جو میک اپ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پہلے کوئی بینگولی دیکھتا تھا پھر مہاراشتریان دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو اسسسٹ کون کرتا ہے اس مہاراشتری انکو تو کناڑیگا کرتا ہے مطلب یہاں پر یہ کرنا جاتا ہے اسوکا میتنجی کہ یہاں پر ہر طرح کے چاہے وہ مطلب ہر اسٹیٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں مطلب کہ یہ جو میک اپ ڈپارٹمنٹ ہے یہ نیشنل انٹیگریشن کو شو کر رہا ہے آگے اسوکا میتنجی بتاتے ہیں کہ یاری جو سکلز جو میک اپ من ہیں ان کی سکلز پر تھوڑا مطلب جوکنگلی کہتے ہیں یار کیا مطلب ہم نیشنل بیوٹی بگاڑ دیتے ہیں لوگ میک اپ کر کر کے یہ دستان ہم کبھاڑ لگنے لگتا ہے میک اپ کر کر کے لیکن پھر وہ یہ بھی کلیریفائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ میک اپ کرنا جروری ہے کیونکہ یہی میک اپ کرنے سے پردے پر اچھا ریپرزنٹ ہوتا ہے اور یہ بہت چیز میک اپ من ہے کہ آپ نے ایک چیز میک اپ من ہے جو کی لیڈ ایکٹر ایکٹرس کو میک اپ کرتا ہے اور اس کے بعد سینئر اسسٹنٹ ہے پہلے چیف میک اپ من ہے اس کے بعد سینئر اسسٹنٹ ہے یہ جو سینئر اسسٹنٹ ہے نا یہ سیکنڈ ہیرو ہیروین کا میک اپ کرتا ہے اور اس کے بعد جونئر اسسٹنٹ ہے جونئر اسسٹنٹ جو ہے نا وہ مین کومیڈین کو میک اپ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ادر پلیئرز ہوتے ہیں ان کا میک اپ آفیس بوائی کرتا ہے ابھی جو آفیس بھائے یہ اگزیکٹلی کوئی بچہ نہیں ہے یہ چالیس سال کے اسپاس کا بندہ ہے جو کی جوائن کیا تھا جیمینی سٹوڈیو کو میک اپ ڈیپارٹمنٹ جیمینی سٹوڈیو کے اندر میک اپ ڈیپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا اور وہی سے انسپائر ہوا اس کو بہت جارہ ایسپریشن ملا کہ وہ ٹاپ فلمز میں ٹاپ فلم سٹار بنے ٹاپ سٹرین رائٹر بنے ڈیریکٹر بنے ٹاپ سٹرین رائٹر بنے اس نے پوئیٹری بھی لکھی اور ایک دن اسے اگرنا تھا ایک بار کیا ہوتا ہے کہ آفیس بوائی کو جو ہے آپ کو پتا ہی ہے جو ادر پلیئر جو کراؤڈ ہوتے ہیں ان کا میک اپ کرنا ہوتا تھا آفیس بوائی کو تو آفیس بوائی نے کہا کیا کیا بہت جارہ کراؤڈ سوٹنگ تھا تو اس نے کہا کیا کہ بہت جارہ اماؤنٹ میں جیسے بچے ہوتے نا بچے کھیلتے ہیں بہت جارہ اماؤنٹ میں پینٹ مکسر کے پوٹنے رہتے ہیں ویسے اس نے کہا کیا بہت جارہ اماؤنٹ میں ایک ہی بار بلٹی بھر کیا کیا سارا سامانوانا مٹیئر ملا لیا دید رہ دل دید رہ دل پینٹ کرنا چالو کیا سب کے چینے کو پینٹ کرنا چالو کر دیا بس ویسا ہی کچھ ہو آفیس بوائی کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں آگے نیریٹر کا کام کیا تھا سٹوڈیو بچھلو اس کی بھی بات کر رہے تھے نیریٹر کا کام کچھ بھی نہیں تھا مطلب کچھ بھی نہیں آگیا مطلب یہ ان کا چھوٹا سا آفیس تھا چھوٹا سا آفیس تھا جیسے آپ کا الیومنیوم جیسا اسکول میں ہوتا ہے نا آفیس بس ایسا ان کا بھی آفیس تھا ان کا کام بس اتنا تھا بھائی نیسے پر کٹ کرو اور ان کو فائل میں لگا کر بس اسٹور کر کے رکھے رہو ہر کوئی ان کے بار کہتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے ہر کوئی کہتا تھا مطلب پیٹ مجھے بہت ساری باتیں چلتی تھے ان کے بارے میں کتے کوٹا بانگلان سببو کے بارے میں یہ جو ہے سیکنڈ ڈیمور پہ تھا گیوی نے سٹوڈیو میں لیکن آفیس بوئی کے ایکارڈن سببو ڈیزارب نہیں کرتا تھا کچھ بھی کیونکہ وہ ایڈوکیٹڈ نہیں تھا اس کے پاس کوئی ایکسپسٹل ٹیلنٹ نہیں تھا یہ سی فوزیف آفیس دھوئے کا ماننا تھا اور اس کا ہی بھی ماننا تھا کہ اب وہ برامن ہے اس بیسے وہ ایسی اپوسٹری پا گیا اس بیسے وہ سیکنڈ پوزیشن پر ہے اور وہ بوس کی طرف ایک دم لویل تھا کون کھوٹھا منگلم سببو اور یہ جو ہے کاؤنٹلس سولوشن پروائیٹ کرتا تھا کوئی بھی پروبلم آتی ہے پروڈیوسر کو فیلم کو پروڈیوس کرنے میں تو یہ سببو بہت سارے سولوشن ایک کوششن کے ایک پروبلم کے ہزاروں سولوشن پروائیٹ کرتا تھا اس لئے نیرےٹر نہ کہنا تھا کہ سببو جیسے اگر آدمی ہوں ساتھ میں تو فلم بنانا بڑا ہی آسان ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سببو کے اندر ایک ٹیلنٹ یہ بھی تھا کہ سببو جو ہے رائٹنگ اطلب پویٹری لگتا تھا پویمز لگتا تھا ان سبھی چیزوں کو کمپوز کرتا تھا اطلب سٹوری پویمز بھی کمپوز کرتا تھا سببو جو ہے بہت اچھا امیزنگ ایکٹر ہے یہ نیرےٹر کہتے ہیں اور سببو کئی بار چھوٹے چھوٹے ہولز پلے کرتا ہے اور کئی بار تو جو لیڈ ایکٹر ہوتا ہے اس سے بھی اچھا پلے کر جاتا ہے اس سے بھی اچھا پا فارمز کر جاتا ہے وہ اور آگے بتا گیا ہے کہ سببو نے اس کا گھر جو نے ایک دم بھرا پڑا ہے مطلب جو اپنے بھی ریلیٹیز ہیں لائر جو ہے یہاں پر سٹوری ڈپارٹمنٹ میں ہے جنہیں سٹوڈیو میں ہم نے میکپ ڈپارٹمنٹ بارے میں پڑھ لیا اب بات کر دیں تھوڑا سٹوری ڈپارٹمنٹ کی تو سٹوری ڈپارٹمنٹ میں لائر ہے اور ادھر بھی گروپ آف رائٹرز ہیں پویٹس ہیں سببو کو چھوڑ کر سببو بھی ہے لیکن سببو کو چھوڑ کر بھی بہت سارے لوگ ہیں یہ جو لائر ہے جو کی لیگل ایڈوائزر ہے ہے تو لیگل ایڈوائزر لیکن ہر کوئی اس کو بولتا ہے کہ یہ اللیگل ایڈوائزر ہے کیونکہ ایک بار کیا ہوا نا انینٹینشنلی اس نے کیا کر دیا ایک ایکٹریس یا کریئر برباد کر دیا ایک ایکٹریس اچانا شدہ گسا گئی تھی یعنی تم آؤٹ برسٹ ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر پروڈیوسر کے اوپر تو جب وہ گسا رہی تھی جب وہ بول رہی تھی تو ان سبھی چیزوں کو یہ جو لائر ہے اس نے ریکارڈ کر لیا اور بعد میں دکھایا جس کی ویسے کیا ہوا اس کا پورا پورا کیریئر اس نے برباد کر دیا آگے بتائے گیا ہے کہ یار جو لائر ہے نا یہ یہ پینڈ پینڈتا ہے ٹائی پینڈتا ہے جیسے ہم نے لائر کو دکھا اور ہم بس ویسے ہی ٹائی لگاتا ہے پینڈ پینڈتا ہے باقی لوگ تو وائیڈ خادی شورٹ پہنتے ہیں خادی دھوتی پہنتے ہیں تاکہ یہ لوگ گاندھی جی کو اپریشیٹ کر سکے پھر کیا ہوتا ہے یار کہ جو لائر ہے یہ اپنی جوپ کو کھو دیتا ہے کب کھو دیتا ہے جب بوس جو بوس ہے بوس کیا کرتے ہیں جب اسٹوری ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیتے ہیں آگے بات کی گئی ہے کہ یہاں پر سب ہی لوگ جو ہے نا کمیونیزم کو اپوز کرتے ہیں حالانہ یہ کمیونیزم کو لوگیں بہت جانا مس کونسیپشن ہے یہاں پر کہ کمیونیزم کسی کے لئے کچھ ہے کسی کے لئے کچھ ہے لیکن کمیونیزم کا مطلب تھوڑا بہت دکت ہے تھی اس وقت کمیونیزم کیا ہے لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ میں دکت تھی لیکن کمیونیزم کا مطلب ہوتا ہے کیا وہ لوگ جو کہ کرور ہوتے ہیں لیکن یہاں کوئی فیلنگ نہیں ہوتی کسی کو مار دیں گے اپنے مطلب کے لئے جو کہ کسی کے لئے ہوتے ہیں اپنے مطلب کے ہوتے ہیں ان لوگوں کی یہ اگینس تھے دوستو آگے بات کی جاری ہے ایمار اے کے بارے میں ایمار اے ایک مورل ری اورنومنٹ آرمی ہے جو کی انٹرنیشنل کمیونیزم کے خلاف تھی اور یہ مدرس میں نائنٹین فیفٹی ٹو میں آتا ہے جس میں دو سو لوگ تھی اس گروپ کو انٹرنیشنل سرکس کے نام سے بھی بلائی جاتا تھا اور ایمار اے نے ایمار اے نے دو پلیس کو پریزنٹ کیا ایک تھا جو تھن ویلے اینڈ دوسرا تھا دو فورگٹن فیکٹر اور جو گبنی فیملی تھی جس میں چھے سو میمبر سے ان لوگوں نے کیا کیا جو گبنی فیملی تھی انہوں نے کیا کیا اس پلے کو دونوں پلے کو بہت بار بار دیکھا بار بار دیکھا اور کچھ سیڈز ایسے تھے جیسے سرنسٹ سیڈ سرنرائی سیڈ ان لوگوں کو اتنا اچھا لگ گیا کہ ان لوگوں نے پروڈیوز کیا اس سیڈ کو اور اپنے تبل پلیس میں ان سبھی سیڈز کو ڈالنا چالو کر دیا آگے بات کی جاتی ہے اچھا میں ایک کیسے مطلب بھول گیا بوس کون ہے بوس جنہا ایسے سواسن ہے ان کا نام کیا ہے ایسے سواسن ہے آگے بات کی جاتی ہے کہ ایک اور وزیٹر آتا ہے جن میں سٹوڈیو میں جو سٹاف تھے بوس کوئی آئیو نہیں تھا کہ ایک کون ہے بندہ ہاں حالانکہ ایک ریومر فیلا ہوا تھا کہ یہ بندہ کوئی پوئیٹ ہے یا ایڈیٹر ہے لیکن آگے باتا جاتا ہے کیا جو وزیٹر ہے نا یہ کوئی بھی فیمس بریٹش پبلکیشن سے کنیکٹڈ نہیں تھا حالانکہ پوئیٹ ہوتا ہے ایڈیٹر ہوتا تو کسی نے کسی بھی پبلکیشن سے کنیکٹڈ ہوتا ہی لیکن یہاں بتائے گی کہ کسی سے بھی کنیکٹڈ نہیں تھا آگے کیا ہوتا ہے بوس ایس ایس واسن آتے ہیں اور لمبی چوڑی سپیش دیتے ہیں لیکن زیادہ کچھ نہیں بتاتے ہیں وزیٹر کے بارے میں لیکن سپیش بہت لمبی چوڑی دیتے ہیں لیکن پھر جو گیسٹ آیا ہوا تھا وہ گیسٹ آتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے آڈینس کو لیکن اس کا جو ایسنٹ ہے وہ بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ ایک اگنم انیکسپلینڈ میسٹری کی طرح جاتا ہے کہ یہ بندہ کیوں آیا تھا حالانکہ میں پتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیوں آیا تھا لیکن ابھی تھوڑ سسپنس بنائے رکھتے ہیں آگے چلتے ہیں کیوں آیا تھا آگے بتائیں گے آپ کو یہاں پر جو نیریٹر تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک شورٹ اسٹوری کانٹیسٹ مو حصہ دے تو انہوں نے کیا کیا اس کے بارے پتہ لگایا کہ بھائی یہ کیا ہے جہاں پر کانٹیسٹ ہوا تھا تو جب انہوں نے پتہ لگایا تو پتا چلا کیا ہے یہ برٹیش کاؤنسل لائیبریری کی طرح سے کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس کا جو ایڈیٹر ہے وہ سٹیفن سپینڈر ہے پھر وہ کرتے ہیں رہے یہ تو سیم وہی ایڈیٹر ہے جو ہی جیمینی سٹوڈیو میں آیا تھا یہ اسوکا میتر جی بتا رہے ہیں اسوکا میتر جی آگے کیا ہوتا ہے کچھ ہیر بات جب اسوکا میتر جیمینی سٹوڈیو سے اپنے جو چھوڑ دیتے ہیں تو جو نیریٹر ہے وہ کیا کہتے ہیں لو پرائز ایک کوپی کھائیتے ہیں بک کی کوپی تھی اس بک کا نام تھا The God That Failed جو کی ریلیز ہوتا تھا 50th anniversary of Russian Revolution پہ اور یہ جو کتاب تھی یہ کمپیلیشن تھی six essays کی جو کی چھے الگ الگ authors نے لکھا تھا اور یہاں پر جو یہ جرنی لکھی تھی کیسے کیسے وہ کمیونیزم گئے کمیونیزم بنے اور پھر وہ کیسے وہاں سے ریٹرن ہو کر واپس ہے مطلب انڈی کمیونیزم بن گئے اور کمیونیزم کے بارے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کمیونیزم کون ہوتے دم کروڑ ہوتے وہ لوگ جو کسی کے نہیں ہوتے مطلب سمجھ رہے نا مار ڈالے کسی کوئی نہیں ہوتے کمیونیزم مطلب یہ ہوتا ہے دم کروڑ بیکار فیلنگ نہیں ہوتی آؤں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں تب جا کر سٹیفن سپینڈر وہ ایک کانٹریبیوٹر تھے اس میں مطلب چھے essay میں سے ایک essay سٹیفن سپینڈر نے لکھا تھا جو نیریٹر تھے تب جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ سٹیفن سپینڈر کیوں جیمنی سٹیوڈیو میں آئے تھے اور فائلنگ مسٹری جو تھی وہ سالو ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی میں آپ کو تعدمینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کلیر نہیں ہوا ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو بہت سے ایسے سواسن انہوں نے بھلایا تھا سٹیفن سپینڈر کو تاکہ وہ وہاں پر سپیچ دے سکے یاد ہے مسٹری تھی کیوں وہ آیا تھا جیمنی سٹیوڈیو میں کون سٹیفن سپینڈر تو وہ اس لیے آیا تھا تاکہ وہ سپیچ دے سکے کہ وہ کیسے کمیونیزم میں آیا اور پھر کیسے وہ کمیونیزم میں نکلا لیکن لوگ کچھ بھی نہیں سوچ میں آیا کہ اس نے کیا بولا اور فائنلی اب جا کر نیرٹر آسوکا مستر جی کوئی بات سمجھ میں آئی